پانچمیں تفسیر ہے ان نکت والعیون ان نکت والعیون علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ متوفہ چار سو پچاس ہجری علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ شوافے میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں ان کی تصانیف میں معروف کتابیں یہ تین ہیں نمبر ایک الاخکام السلطانیہ اس میں انہوں نے مملکت چلانے کے احکامات بیان کیے کہ ایک ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے بادشاہ اور وزراء میں کیا اوصاف ہونے چاہیے تو مملکت کے نظام کے لئے اس کتاب کا مطالعہ مفید ہے دوسری ان کی معروف تصنیف ہے عدب الدنیا والدین عدب الدنیا والدین اس کتاب میں انہوں نے دین اور دنیا کے آداب بیان کیے ہیں دنیا میں رہنے کے لئے کن آداب اور اوصاف ہی ریایت رکھی جائے اور اسی طرح آخرت کے لحاظ سے کن عامال کو اختیار کیا جائے تو یہ کتاب تصوف اور رقاق اور موائز کے لحاظ سے مفید کتاب ہے اور ان کی تیسری معروف کتاب ہے علامہ ماوردی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے ان نکت والعیون یہ تفسیر چھ جلدوں میں دار القتب العلمیہ سے تباہ ہے اس میں ان کا انداز یہ ہے کہ یہ آیت کے الفاظ نقل کر کے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں اور اپنی رائے سے نہیں بلکہ آئیم میں لغت کے حوالے سے اور جس کا قول نقل کریں گے تو ان کا نام بھی ذکر کریں گے کہ مثلا امام ابو عبیدہ امام فرہ امام زوجاج یا آئین میں صلف میں سے اگر کسی کے حوالے سے آیت کی تشریح نقل کریں گے تو ان کے اسماں کے ساتھ ذکر کریں گے اس تفسیر میں فنی اور فقی مباحث کم ہیں زیادہ تر حل قرآن پہ زور دیا گیا عموماً اجمال کے بعد تشریح ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں چار تو جیہات ہیں تین تو جیہات ہیں یا اس آیت کے تحت مفسرین کے تین اقوال ہیں پھر وہ اقوال ذکر کرتے ہیں فقہاں کے اختلافات اور فقی مباحث انہوں نے ذکر نہیں کی کہیں کہیں بقدرِ ضرورت استنباد ذکر کیا ہے فہمِ قرآن کے لئے یہ تفسیر نہایت مفید ہے اس میں اسرائیلیات اور موضوعات نہ ہونے کے برابر ہیں